آجو آجو بھئی سارے آجو بھائی آجو اچھا اللہ پہلے سیدھا ادھر اچھا اللہ اب ادھر سیدھا ادھر واپس تو بھائی یہ یہاں کی روز کی گیم ہے ان کو بعد میں کھول لیں گے بھی ان کو پانی بیارہ رکھا ہوا ہے اور جن کی خوراک ہیں جو فیڈ ہم نے کل وہاں پہ رکھی ہوئی تھی وہاں سے یہ خٹ نہیں رہے تھے بار بار جا کے بورے کندر سراخ کر رہے تھے تو میں نے وہ بورا اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیا اس کے بعد کبوتر کو بھی ان کے ساتھ کھول لیں گے مرگیوں کو ہم بعد میں کھول لیں گے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر اسے ہوں گے تو ابھی میں نے فیڈ ڈالنے لگا ہوں مرگیوں کو چوزوں کو ہمارے سب کو فیڈ ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں ہم نے آگے کیا کرنا ہے پیچھے 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 ہو جائے تھوڑی سی آر ڈال دیتے ہیں ہمیں بار بار چکر ہے وہ نہ لگانے پھریں آجو ادھر آجو اور اسی میں یہاں ڈال دیتے ہیں کبوتروں کو بھی میں ساتھ کھول دیتا ہوں ہمارا جو لکہ ہے یہ خود ہی یہاں سے باہر آجئے گا اور ہم یہاں پر کھول دیتے ہیں اور یہاں کی اپ ڈیٹس دیکھ لیتے ہیں ہماری فیملوں کے انڈر پڑے ہوئے ہیں دونوں یار اور جو ہمارا انگلیش نن کا پیر ہے وہ اب یہ باہر آئے گا جو دیکھیں گے کہ اس نے دوسرا انڈر دیا یا ابھی رک نہیں دیا کیونکہ کل اس کا ایک انڈہ ہمارے پاس آ گیا تھا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور اچھی خبر بھی آج ہمارے پاس ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے ماسٹر کیج میں ڈف کی نیو بیبیز بھی آنے والے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے جو اس پیر میں اس ٹبی میں جو ہمارے پیر نے بچے دیتے ہیں ایک بچے بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا بھی یہیں گئی ہوگا اور ابھی جو میں آپ کو چیز دکھانے جا رہا ہوں وہ بھی ہماری ایک اور نئی ڈبل انڈے دیتے ہیں یہ والی نے اس نے انڈے کافی دیر کے دیں ہیں ابھی اس میں سے انڈوں کا جو قدر ہے وہ ڈارک ہو ہو گیا بچے نکلنے والے ہیں لیکن بس ہمیش اٹھاتے نہیں تھے اور مطلب ان کا دانہ پانی یہاں پڑا ہوتا ہے تو ان کے بیٹھیں ٹینچن نہیں لی کہ ان کو دانہ لکھ ڈالنا جس طرح ہماری یہ والے پرندے ہیں تو وہ ہم اتنا دیکھتے نہیں تو تنگ نہیں کرتے تھے تو کل ہی میں نے دیکھا ادھر اور میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں آج تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو ہماری ڈب یہاں بیٹھی ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے انڈے گھسا تو نہیں کروگی یہ ہیں دوستو ہماری ڈب کے انڈے اور اس میں سے انشاءاللہ بہت جلد ہی بچے نکل جائیں گے یہ ساڑھیں پیر آج اپنے جگہ پہ گشہ نہیں کرو یہاں پہ تو ہمارے ماشک میں جو ہماری ڈب ہے وہ تقلیباً سبھی چل رہی ہے مطب سے ہم نے اوپن انڈا چھوڑا اس نے بریڈ بھی کر دی ہم نے اس پیر بھی اپن اس نے بریڈ بھی کر دی اس کے بچے میں نے آپ کو دکھائی ہمارے پاس جو چیز ہمارے پاس اندر کیجز کے اندر ہیں یہ بریڈ نہیں کر رہے یہ دیکھیں آپ یہ سا دن پیر یہاں بیٹھا رہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں کرتا اور یہ والا پیر بھی کچھ نہیں کر رہا یہ بھی چھانی میں بیٹھا ہوا ہے لیکن یہاں بریڈ نہیں کر رہا ان کو ہما بھی خود یہ بھی گرمی کے بائے سے ان کو کچھیں وغیرہ نہیں لگا رہے تو باقی جو ہماری ڈاو ہے یار وہ یہاں پہ فل ٹیمی جو ہے کر رہے گئے مجھے بہت خوش ہوتی ہے ہماری اس ڈاو کے بچے نکلنے والے ہیں انڈے آگئے ہیں تو ان کے ڈاو کے آٹھ دس دن میں تو بچے نکل آتے ہیں تو بہت جلد ان کے بچے بھی نکل آئیں گے اور ہمارے پیچنز بھائیر آگئے ہیں تو میں نے کہا دیکھیں ہمارے انگلیش نن کا دوسرا انڈا آیا یا نہیں آیا چل صحیح سے بند ہو گیا نا تو یہ وائٹ والے نکل یہ دونوں فیمیل ہیں نا یہ تو فوراں باہر آ جاتی ہیں انہیں کو ڈینشن نہیں ہے ہمارے انڈوں کے لیکن جو انڈوں پر بیٹھا ہوا ہے ایک پیس باہر آیا ہے لیکن باہر نہیں گیا وہ دیکھیں وہ ادھر سے باہر آکے اور جناب یہاں سے اندر ادھر جا کے لکھے کوتر کا دنہ کھا رہے ہیں پتہ نہیں میلے ہیں فیمیلے تو یہاں سے ہم بھائی ادازت لے کے ان کے ڈیچیک کر لیتے ہیں انڈے دکھا دو گئے ہمیں اپنے بھائی ماشاءاللہ دوستو دونوں انڈے ہماری سپیر کے آگئے ہیں یہ انڈے جانو جو یہ انفرٹائل ہیں ان کا ہمیں ہنڈے پرٹھن یقین ہے انہیں چیک کرنے کی دورت نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں ہی فیمیل ہیں مرگیں یار ڈیلی کی طرح انچزار کر رہی ہیں کہ ہمیں کب باہر نکالو گئے اور انہیں ہم بھی باہر نکال دیں گے چلو تھوڑے سے دانے ہوگیرا کھالو ایک انڈہ پڑا ہوا ہے آج بھی یار پہلے انڈے بلکل نہیں دے رہی تھی جب سے میں نے ان کی شکایت کی ہے ایک دو انڈے ملتے جا رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ ہمارا کہہ جانا ہے اس کی ہم نے کر دیں گے صفائی کل تھنڈی ہے اور انچہالا کل مارکٹ جائیں گے اور دیکھنے کے بعد ہمیں کچھ چیز اچھی ملتی ہے تو ہم یہاں پہ لاکروں کو رکھیں گے چلو ابھی تم باہر چلو 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 شاباش ادھر 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 چلو لکے کا ایک پیس یار باہر ہے بسندے یار اتنی گرمی ہے نا اور پھر بھی کبوتر جا کے گرمی میں پتہ نہیں کیسا لے جاتے ہیں انہیں گرمی نکتی ہے کیا چکر ہے یہاں پہ چودے بھی مارے پھر بھی چھاؤں میں ہیں وہ دیکھیں وہ تروں کو بدن اتنی گرمی پسند ہے کہ یہ گرمی میں چلے جاتے ہیں یہ کام چیک کریں ان کے بھئی کوئی پروان نہیں ہے گرمی اتنی ہے کہ یہاں پہ کھڑا آنا مشکل ہے ابھی میں ان کو نیچے کر دوں گا ترپال وغیرہ کو کیونکہ ابھی یہاں پہ ان کا کام ہو گیا ختم شل بلکہ ان کا تو کامیہ سٹارٹ ہو گیا ابھی گرمی کا بھائی یہ حال دیکھ رہے ہو سمجھ کچھ نہیں آتی کیا کرنا ہے چالو آجو 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 یہ یار ہماری آخری والی ہیں یار اس سیڈ پہ بھی نہ ہم نے ابھی ترپال وغیرہ لگوانی ہے کیونکہ جب کولے چلاتے ہیں یہ شاید تو ٹھیک ہے لیکن جو سورج ہے وہ یار ڈکٹی سیڈ پہ آتا ہے تو اسے یہ ہے کہ یہاں سے اندر نہ تپی جاتی ہے دھوپ کی تو کولروں میں نے پاری وغیرہ کر شام کو بھر دیا تھا تو ابھی ترپال بھی نیچے آگئی ہے تو کولروں کو چلا دیتے ہیں تاکہ یہ اندر کمہ ہول ہے وہ ٹھیک ہو جائے یار یہاں پھر ہمارے سب بڑھ ٹھیک ہے مطلب انہیں کولر سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جو ہماری بھی کولر کے سامنے ڈب ہے نا اس کو سردی لگتی ہے یہ جو بڑھ ہیں نا یہ ہیں گرمی والے مطلب یہ گرمی برداشت کھر لیتے ہیں جو ہماری یہ والے بڑھ ہیں نا ادھر جو ہم نے نیو لیے تھے تو خیر اب تو یہ پرانے ہو گئے ہیں اب کیونکہ یہ ہمارے پاس آگئے ہیں یہ جو بڑھ ہیں ہمارے اور ادھر والے ان کو بھائی گرمی زیادہ لگتی ہے اور انہیں ضرورت ہیں اس لئے ہم نے چلا دیا اس لئے ہم نے یہاں پہ پودے برا رکھ رہے ہیں اور یہ والا پودے بھی مارا یہاں پہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا سوک گیا تھا نا یار تو چھوزے وغیرہ اس ہیڈ پہ آگئے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے دانہ کھا لیا ہونے پھلو گیا چلا دیا ہے تو ادھر کا جو مولانا وہ اچھا ہو جائے گا اور دانہ جو ان کی فیڈ تھی ہے تقریباً ان کا پیٹ وغیرہ بھر گیا ہوگا جو اس طرح یہ ادھر پھیر رہے ہیں نا ورنہ بھائی چھوڑتے نہیں ہیں تو مرکوں کو میں بھی ساتھ کھول دوں گا تاکہ یہ جاتے ساری ان کو کر دیں گے ساتھ پہ خود آ جائیں گے کھل جا سیم سیم کھل گیا چلا مرکوں کو یار میں یہ مکی ختم کر رہا ہوں میں نے کہا پہلے یہ ختم ہو جائے چلا یہ بھی کھالے ایک ہمارے پاس یہاں پہ ہے چاہتا ہے چلو 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 یا بھائی چلو 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 کھالا بھائی میرا حالی چینو پڑا ہوا ہے وہ میں لے کے نہیں گیا اور ایک ہمارے پاس آ جا گیا ان کو بھی آ لے جائیں گے مرگیں شرکیں باہر آگے ہمارے چوزیں ہمارے کھا کے اپنے روٹین کے مطابق گھومنے پھرنے جا رہے ہیں موسم میں جوائے کر رہے ہیں موسم کافی اچھا ہے نا تو وہیں جوائے کر رہے ہیں کبوتریاں جو ہمیں پاگل ہمیں پاگل بنا رہی ہیں انڈو پہ جا کے آگے بیٹھ گئے مطلب انہیں خود بھی نہیں پتا کہ ہمارے انڈو میں سے بچے نہیں نکلیں کیونکہ دونوں فیمیل ہیں تو کچھ نہیں اور یہاں پہ جو ہمارے لگتے ہیں جو ہمیں بہت پیار لگتے ہیں وہ یہاں باہر انڈوائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی انڈوائے کر رہے ہیں تو ابھی کچھ ریل میں جیسے مرگا ہے نا یہ اسے خود انڈوائے کروا دے گا میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا یار انگلیش نن کا میل دوبارہ چلا گیا اسے میں باہر نکال کر لے ہوں اسے بھائی اس کی یاد نہیں آرہی اسے کھانا بھی وہاں جا کے کھانا یاد آرہا ہے حالانکہ باہر دانا پڑھا ہے ادھر سے نہیں کھانا رہا وہ دیکھو باہر انڈوائے چلے گئے تو یار ان کو میں باہر نکال کر نا دروازہ کرتے ہو بند تاکہ یہ ہمارے لکے کے پیر کو ڈسٹرب نہ کریں تم ٹھیک ہو چلو گسانی 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 چلو باہر چلو باہر چلو 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 شابش وہ بھی نکلے گا باہر میں نے کہا تھا وہ باہر نہ نکلے لیکن اسے ہم ابھی اندر کر دیں گے اسے بند کر کے لکھوں کو ہم اندر کر دیستے ہیں چلو باہر چلو اللہ حافظ ادھر جاؤ پانی ان کا پڑا ہوئے اور دانہ بھی خیر ان کا ہے تو ان کا گزارہ ابھی ہو جائے گا باہر ہم مرگیوں کو دیکھ لیتے ہیں ان کو دانے بگر تھوڑا سی روڈ ڈال دیتے ہیں یہی مکعی کے باکہ چوزیں ہمارے ہیں ایک راؤنڈ مار رہے ہیں تو ابھی ان کو بند کر دیتے ہیں کیونکہ گرمی زیادہ ہو رہی ہے یہ تو دوستو یہی تھی ہمارے آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگ گیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور ہمارے چینل کو سبکائب کر دیں انچالا ملیں گے نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ